دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کام میں اے آئی کو استعمال کر کے ان سے رائٹنگ کروا سکتے ہیں جیسے کامسنگ کے اندر آپ نے رائٹنگ کرنی ہے تو آپ اے آئی اے آئی ڈوز کا استعمال کر کے ایک ایسے فریلانسی کر سکتے ہیں اور آپ آلائن ارننگ کر سکتے ہیں کچھ سٹیپس ہیں میں آپ کے ساتھ ان سٹیپ کو سٹیپ با سٹیپ آپ کے ساتھ اسپین کروں گا تو آپ نے اس کو کائنلی سمجھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنی ہے اور تہلہ آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ اے آئی ٹول سے کیا ملاد ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی آرٹیفیشن ڈیلیجنس ڈوز کا اے آئی ڈوز کا اپنے کانٹ رائٹنگ میں استعمال کرنا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے کر دیا جیسے اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا ایڈوز کا نیکسٹ وان ڈیز دیکھ آپ نے اپنا آئی ڈیے جنریٹ کرنا ہے اس کے باران آتا ہے درافٹن گوالے ٹول کیا جب نیکسٹ سٹیپ جو کانٹ رائٹنگ کی فیال میں بہت زیادہ کروشیل سٹیپ کانا جاتا ہے ڈیٹیٹنگ اور ریفائننگ آپ ایڈٹنگ اور ریفائننگ کے بارد نیکسٹ کانا جاتا ہے آپ ڈی ٹول ہے آپڈی مالے پڑر ورسیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوش محمد یاکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میسلوشنز یوٹیو چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کام میں اے آئی کو استعمال کر کے ان سے رائنٹنگ کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں دن با دن اور جب سے چیٹ اپٹی آیا ہے تب سے اس چیز کا بہت زیادہ پرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ بہت سارے نئے سے نئے ٹولز مارکٹ میں لانچ ہو رہے ہیں جن کی بجا سے جن کی بیس پر ہماری بہت ساری فیلز چینج ہو چکی ہیں تو ابھی ہم نے سیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ خیلانسگ کی اندر اپ نے لائٹنگ کرنی ہے تو آپ اے آئی کرے اے آئی اے ٹولز کا استعمال کر کے کہسے فریلانسگ کر سکتے ہیں اور آپ آلین آلین کر سکتے ہیں کونٹر ایٹنگ میں اسپیسلی کے اے آئی کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ سٹیپس ہیں میں آپ کے ساتھ ان سٹیپ کو سٹیپ با سٹیپ آپ کے ساتھ اپنے اس کو کائنلی سمجھنا ہے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اور تینر آپ نے اس کے قارئنڈنگ اگر آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ اے آئی ٹولز سے کیا ملاد ہے دیکھیں آرٹیفیشن انٹریلیجنس ہماری لائف میں کافی دیر پہلے اند ہو چکا تھا لیکن پروپر کی جو ہے نا اس کو جو ایکسس ہے وہ ملی ہے کوئی لاسٹ ونٹو ٹو ایئر سے جب سے چیٹر پیٹی لاؤنچ ہوئا ہے تب سے تو اس کے ادر ایک سمجھ لے کے جیسے روپ پھونکتی نہیں ہو اور یہ دنیا میں بڑی سپیلڈ کے ساتھ کسی وائرس کی طرح سے یہ پھیلتا ہی جا رہا ہے اے ٹولز کی وجہ سے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آرہے ہیں بہت سارے نیزنے سوففیر نیزنے ٹولز آرہے ہیں جو بنائے ہیں جن کو استعمال کریں گے آپ ان کو پر کرسکتے ہیں اچھا content writing کیا ہے کیسے کی جاتی ہے کیسے ہوتی ہے اس سے relevant ہماری دوسری ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے ہم نے explain کیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے آپ content writing کر سکتے ہیں لیکن artificial intelligence سے کیسے کی جاتی ہے وہ ہم آج سیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے والی ویڈیوز کا link بھی آپ کو اس ویڈیو کی description پر مل جائے گا اس کو آپ نے follow کرنا ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی artificial intelligence tune کا AI tune کا آپ نے content writing میں استعمال کرنا ہے تو پہلا شیف یہ ہے آپ نے اپنے account create کرنا ہے جیسے sign up کرتے ہیں آپ اپنا facebook account راتے ہیں آپ اپنا whatsapp کے اوپر اپنا account create کرتے ہیں instagram پہ different websites کے اوپر social media sites پہ آپ اپنے آپ کو sign up کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے ان artificial intelligence tools پہ جا کے آپ نے آپ کو sign up کرنا ہے ہم مثال رہیتے ہیں چیٹ جی پیٹی کی کیونکہ چیٹ جی پیٹی کی آج کربوز ہوا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے open ai.com پہ آپ جائیں گے وہاں جا کے آپ نے sign up کرنا ہے sign up کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر اپنے سیم پر وہی ڈیٹیل جو آپ سے پوچھے جاتی ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا first name last name password کیا رکھیں گے email id کیا ہے آپ کا یہ سب کچھ آپ نے provide کر لیا آپ کے account پہ ایک email آئے گا اس email کو آپ نے verify کرنا ہے تو you will be the verified owner verified user of artificial intelligence by chat جی پڑی ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو تھوڑا سیکھنا ہے اس سے آپ نے بات چیز کرنا ہے سیم اس کا simple process ہے جیسے آپ کسی اپنے friends سے آپ discussion کرتے ہیں آپ کے سامنے chat bot open ہوگا وہاں پر آپ نے simple اپنا ایک message لکھنا ہے آپ اسے hi کہیں گے وہ آگیا آپ کو reply کرے گا آپ اسے question کریں گے وہ آپ کے answer دے گا آپ سے جو بھی آپ پوچھیں گے آپ کو اس کا proper اور صلیبکس جواب آپ کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ نے اپنا کسی بھی artificial intelligence tool کے اوپر جا کے آپ نے اپنا account create کر لیا account create ہو گیا next one is that اب آپ نے اپنا idea generate کرنا ہے quarter writing اندر نا جو سب سے مشکل کام ہے that is idea generation آپ کو اپنا idea ہی generate نہیں کرنا آتا یہ ہم بات کیا کروں گا میں کیسے start کروں میں mid میں کیا بات کروں گا میں اس کو close کیسے کروں گا کیسے میں اپنی audience کو gain کرنا ہے کیسے میں اپنی audience کو achieve کر سکتا ہوں وہ attach کر سکتا ہوں یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ cover up کرنا ہوتی ہیں تو ideas کو generate کرنے کے لیے آپ کے سامنے same film ہوئی کاؤں گا بھی ابھی آپ نے chat jpd پہ account بنایا ہے اگر نہیں بنایا تو اب یہ آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب پھر کیا ہوگا جیسے آپ نے chat jpd پہ آپ گئے وہاں پر جا کے آپ نے کسی بھی topic سے relevant آپ نے کوئی question ڈکھنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اس سے relevant step by step مجھے ideas generate کر کے لیں وہ آپ سے آپ کو اتنے ڈیٹ کر کے لیں گا کہ آپ کو آپ کا دوست بھی کوئی اگر اس field میں expert ہے نا تو وہ بھی اتنا اچھا آپ کو guide نہیں کر سکتا اتنے اچھے level پہ جا کے اتنے advanced level پہ جا کے artificial intelligence content writers کی help out کرتا ہے آپ لوگ سے ڈرے نہیں اس کو اپنا assistant بنا رہے ہیں میری پچھری ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے نا وہاں پر بھی میں نے آپ سے یہ کہا ہو ہے کہ یا آپ نے chat jpd کو یا artificial intelligence کو اپنے دشمن نہیں سمجھ رہا اس کو اپنا دوست بنائے اس کو اپنا assistant بنائے جیسے assistant سے کام دیتے ہیں ویسے آپ اسے کام لیں تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا بہت اچھا آپ کا یہ friend ہے آپ اسے جس بھی میں آپ اسے help لینا چاہیں گے یہ آپ کو support کرے گا آپ کو question آپ کو guide کرے گا تو جنریٹنگ ہے گیا آپ کو challenge bit سے مثال لیں کہ i want to create my blog on trending fashion کیوں کہ trending fashion چل رہا ہوگا 1224 25 وہ آپ کو بتائے گا کہ اس time پہ یہ یہ trend سے چل رہے ہیں آپ ان trend سے elevate آپ اپنا content وہ create کریں تو آپ کا content جلدی viral ہو دے گا search angels کی search میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے generate کرنا ہے idea with the help of AI tools اور جس میں ہم بات کر رہے ہیں اچھا میں chat gpt کو اس لیے chat gpt کا نام بار پر لے رہا ہوں کہ یہ حد کسی کی access میں ایمیر اگر آپ اس time youtube میری یوٹیوب دیکھ لے ہیں تو جیمیل تو جیمیل 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 آپ کیا کرنا ہے آپ لکھنا شروع کرنا ہے copy paste نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا جیسے بہت سے لوگ یہاں پر جیسے لائک ہی آپ کرنا ہے لکھا content اس کوپی کرنے کیونکہ آپ کو پہلے آپ کے جیسے ڈرافٹ کرنا ہے content لکھیں اس کے بعد جب content لکھ لیا next step that is editing and refining آپ نے جیمیل 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 بنایا کسی انسان نہیں جب جو چیز کچھ چیز جیمیل 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 جیسے جیمیل تک جیمیل can کرتے ہیں آپ نے اس کو ریفائن کر لیا آپ کے پاس ایک اچھا کونٹیٹ آ گیا اب ایڈٹنگ اور ریفائننگ کے بعد نیچ پر آتا ہے آپ ٹریک آ رہی ہے آپ نے ٹریک کیسے آئی گی جب آپ اس کو سرچ انجلز کی سرچ پر لے کے آگے تو سرچ انجل آپٹیمائز کریں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا کونٹیٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا لوگ اس کو پڑھیں گے اس کو اپلیشیٹ کریں گے تو گوگل کونٹیٹ کو اپٹیمائز کرنے کے لیے بھی آپ نے چینٹیٹ کو بتانا ہے کہ یار یہ میں نے کام کیا ہے اب آپ کو اپنے کونٹیٹ کو اپٹیمائز کرنے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کونٹیٹ کو اپٹیمائز کر دیں وہ آپ کے اسی کونٹیٹ کو اپٹیمائز کر دے گا جب آپ اس کو اپنے کونٹیٹ کو پبلش کریں گے گوگل میں سرچ انجلز پر ڈالیں گے آپ نے بلوگ پر اپروڈ کریں گے تو آپ کے کونٹیٹ پر بڑی سپیڈ سے ٹریک آنا شروع ہو جائے گی آپ کا بلوگ ڈالیں گے لیکن یہ کس کی بیس بھی ہوگا اگر آپ کا کونٹیٹ ایسی کونٹیٹ کو اپنے کونٹیٹ کو اپنے آٹیفیشن ڈالیجنس کی مدد سے اچھ اے جی پیٹی کی جو میں باز کر رہا ہوں اسی کو ڈالیں گے آپ نے اس کو اپٹیمائز کر رہا ہے جب آپ کا اس نے آپ کو اپٹیمائز کر دیا پھر آپ نے اس کو ایک دفعہ گوڈ تھو کرنا ہے کہ کیا اس نے پروپر ہی جو چیز میں چاہتا ہوں ویسا ہی اس نے بنا کے دیا ہے دیکھیں آپ اگر اپنے کونٹیٹ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو بلکل نیوٹرل ہو کے سمجھے بلکل نیوٹرل ہو کے پڑھیں گے یہ کونٹیٹ جو لکھا ہوگا ہے اگر میں خود اس ویب سائٹ پہ آکے اس کونٹیٹ کو پڑھ رہا ہوتا تو کیا میرا مسئلہ سال ہوتا کیا میری پروپلم سال ہو چکی ہوتی کیا یہ کونٹیٹ لیکن شرط ہے کہ آپ نے نیوٹرل ہو کے اپنے سمجھ رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا اس طرح سے بات نہیں کرتی تو آپ نے اپنے کونٹیٹ کو ریویو کرنا ہے جہاں پر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کلائنٹ کو سینٹ کرنا ہے آپ نے کسی اپنی ویب سائٹ پہ ڈال رہا ہے ویب سائٹ پہ ڈال رہا ہے آپ نے کہیں پر اس کو ٹائپ کرنا ہے آپ نے کسی بلوگ پہ اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ کرنا ہے یہ ایک تھوڑا سا پروسیجر میں نے آپ کو کچھ سٹیپس کے اندر آپ کو ایکسپین کیا ہے ابھی یہ سٹیپس کی جو ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں یہ سارے آپ کے سکرین کے اوپر سکرین شورٹ کی صورت پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کو آپ نے فالو کریں اس کے ایک آرڈنگ آپ اپنی اے آئی کو استعمال کر کے اپنی کارٹرینٹ رائٹنگ کی لائف کو ایزی منا سکتے ہیں جو کہ آپ کو کافی زیادہ بیزی کیا ہوا جس نے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو جو ہے ہماری اس پیٹ فارم کے اوپر آتی جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ویڈیوز کو حاصل کر رہے ہیں ویڈیوز کو فوری طور پر جیسے ہی آئے آپ ان کو دیکھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جاتے ہوئے اگر آپ جب تک ہمارے چینل اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کائلیز کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ کر لیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ دن آباد موسیقی